الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اما بعد معزز احباب آج ہم لوگ جس مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں وہ بدشتہ سلسلے کو آگے بڑھانا ہے بات ہماری چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی حمد اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس سے ما قبل ذکر الہی کی حوالے سے بات چل رہی تھی تو آج جو عنوان آپ کے سامنے ہیں اور جو عمل آپ کو دیا جا رہا ہے اور جن عمل کے کرنے کا آپ کو مکلف کیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کسرس سے حمد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی تعریف بجالا ہے اس سلسلے میں بہت ساری آیات بھی ہیں قرآن مجید کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث صحیحہ بھی ہیں اس میں سے ایک حدیث جو سنن ترمیدی کی ہے ابو اول جنائز کے اندر امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی اولاد انتقال کر جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا حل حاصل کر لیا ہے اس کے دل کو تم نے لے لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بہت بڑی اہمیت کی بات ہے اور خصوصاً اہلِ ایمان جب ایسے مصیبتوں سے گزرتے ہیں اور جب ایسی پریشانیاں ان کی زندگی میں آتی ہیں تو شریعتِ اسلامیہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں بھی اسے سہارا دیتی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو کھو رہا ہے اپنے لختِ جگر کو اپنے سے جدا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جو اس کے زندگی کا سہارا بن سکتی تھی اس کے بڑھاپے کے لیے سہارا بن سکتی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں آپ کے لیے سہارا نہ بنے لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اس دائمی زندگی کے لیے اور اس اخروی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سہارا ضرور بنایا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو مصیبت ہمیں ملی ہے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنی ہے چہ جائے کہ انسان جو ہے اولاد کی جدائی سے یا اولاد کے چلے جانے سے غیر شرعی طریقے کو اختیار کرے اور ایسے وقت میں صدمے سے دوچار ہو جائے اور اولاد کی محبت نعوذ باللہ شریعت اسلامیہ سے بھی زیادہ فوقیت حاصل کر لے اور جزا فضا اور بے سبری کا مظاہرہ کرنے لگ جائے یہ غلط بات ہے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب محبت کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے یعنی جب آپ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کریں گے تو آپ جو ہے اس بات کو ظاہر کریں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے اور اللہ رب العالمین مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور میں کائنات کی تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں تو اللہ نے ایک لڑکے کو لیا ہے میری ایک اولاد اس دنیا سے گئی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق ہمیں قربان ہونے کے لیے ایک اولاد نہیں اگر سو اولاد بھی مل جائے اور سو اولاد بھی اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے یہ ایمان اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم شریعی نقطے نظر سے اللہ کے لئے محبت کو سمجھیں اور اللہ کی محبت کو فوقیت دیں کائنات کی تمام چیزوں پر اور کائنات کی تمام محبتوں پر ہمیں اللہ کی محبت کو فوقیت دینی چاہیے لہذا ہمیں ہر معاملے میں چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں ہمیں اللہ رب العالمین کی تعریب بجا لانی چاہیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے یہاں تک کہ اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری روایات آتی ہیں جیسا کہ ایک روایت صحیح مسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حمد کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے دیکھئے کہ کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بھوک اور پیاس کو مٹا رہے ہوتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کی رحمت اور اس کے فضل پر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے استعمال ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ اگر صرف اتنا کہہ دے الحمد للہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس سے بڑی بات مومن کے لئے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اسے حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی رب العالمین کی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور زیادہ زیادہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جب ہماری زندگی میں ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو اس وقت ہمیں شریعت کے مطابق اس پر صبر کرنے اور اللہ کی حمد بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک